اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورلڈز اور میں ہوں ازنفر اقبال ناظرین سردیاں اپنے حتام کی طرف چاہ رہی ہیں اور موسم بہار کا آغاز ہوا چاہتا ہے اس کے ساتھ ہی سورج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا ہے اور جون جلائی کی گرمی کی یاد دلانے لگا ہے مگر ابھی جون جلائی بہت دور ہے اور سورج کی دوب میں بیٹھنے کا مزہ پاکی ہے ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ گرمی ہو یا سردی اچھی صحت کے لیے روزانہ کم از کم دس سے پندرہ منٹ دوب میں بیٹھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کی دوب سے ہمیں ویٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوب میں بیٹھنے کے ایسے فائدے جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے ناظرین دوب میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہیں وہ دیکھنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں فائدہ نمبر ایک زیابیتس جان لیوا مرض ہے اور یہ بڑوں سمیت بچوں کو بھی متاثر کرتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ویٹامن ڈی ہمارے جسم میں انسلین کی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ویٹامن ڈی اور انسلین کا آپس میں گہرا تعلق ہے ایک تحقیق کے مطابق ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ کھانے والے زیابیتس کے مریضوں میں شگر بڑھنے کا حطرہ نمائہ حد تک کام دیکھا گیا ہے اور چونکہ دوب سے ویٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے لہٰذا ایسے افراد جو زیابیتس کا شکار ہیں ان کے لیے دوب میں بیٹھنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے فائدہ نمبر دو تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سورج کی دوب ہمارے نظام مدافت کو تقویت دیتی ہے اور سولر انرجی ہمارے جسم کو نظرہ زکام سمیت اور بہت سی انفیکشن سے محفوظ بناتی ہے فائدہ نمبر تین ہائی بلوڈ پریشر ایک بڑھتا ہوا حدرناک مرض ہے اور اس کے مریضوں کو جاننا چاہیے کہ کیسے وہ اپنے بلوڈ پریشر کو نارمل رکھ سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوڈ پریشر کو نارمل رکھنے کا ایک طریقہ دوب سے انتنابی ہے کیونکہ دوب کے ساتھ مل کر ہمارے جل کے اوپر موجود نائٹک اکسائیڈ ہماری خون لے جانے والی شریانوں کو کھلا کرتی ہیں اور جب یہ اکسائیڈ خون میں شامل ہوتی ہے تو بلوڈ پریشر کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے فائدہ نمبر چار دوب ہمارے جسم میں ایک کیمیا سیرو ٹونن کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور سائنس کے مطابق اس کیمیا کی بڑھتی ہوئی مقدار ہمارے مزاج کو ہشکوار بنانے میں مددگار ہے چنانچہ اگر آپ اداس ہیں تو گھر سے باہر نکلیں اور کھلی دوب میں دس سے پندرہ منٹ گزاریں تاکہ اداسی کم ہو فائدہ نمبر پانچ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کی وقت کی دوب کا ہماری نین سے گہرا تعلق ہے اور وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دوب سے محروم رکھتے ہیں انہیں آسانی سے نیند نہیں آتی اور وہ اپنے مقررہ وقت پر اٹھنے میں بھی ناکام رہتے ہیں فائدہ نمبر چھے دوب میں نا نکلنے والے افراد اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ڈپریشن ان کی بھوک کو بھی متاثر کرتی ہے جو زانہ مناسب وقت سورج کی روشنی میں نہ بیٹھنے سے ہمارے جسم میں سیروٹونن کیمیا کی مقدار کام ہو جاتی ہے جس سے کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی دوبارہ بھوک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کھانا مٹاپا پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے چنانچہ دوب سینکنے سے آپ کی بھوک کنٹرول ہوتی ہے اور دوب میں جسم زیادہ اچھے طریقے سے ورزش وغیرہ بھی کر سکتا ہے فائدہ نمبر سات ویٹامن ڈی ہمارے جسم کو فال رکھنے میں عام کردار ادا کرتا ہے اور ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ ویٹامن ڈی جسم میں کیلشن جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور یہ صلاحیت ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے فائدہ نمبر آٹھ سوری کی دوب ہمارے دماغ کے پائنل گلائنڈ کے لیے انتہائی مفید چیز ہے اور یہ گلائنڈ ہمارے جسم میں ایک طاقتور انٹی آکسیڈنٹ میلاتونن کی پرڈکشن کرتا ہے یہ میلاتونن ہماری نیند کو بہتر بناتا ہے اور ہمیں ڈپریشن سے بچانے میں انتہائی مذدگار ثابت ہوتا ہے فائدہ نمبر نو دوب کی روشنی ہمارے دماغ میں ایک نیچرل انٹی ڈپریسنٹ کی طور پر کام کرتی ہے اور دماغ ایک کیمیا سیروٹونن کی مقدار سورج کی روشنی میں بڑھا دیتا ہے اور یہ مقدار ہماری ڈپریشن کو کم کرنے میں معامن ثابت ہوتی ہے اور ہندیری جگہ پرہنے سے یہ مقدار کم ہو جاتی ہے فائدہ نمبر دس بہت سے لوگ سورج کی روشنی کو آنکھوں کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں مگر یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج کی شوائیں جہاں ہماری آنکھوں کو صحت ماند رکھتی ہیں وہاں انہیں بہت سی بیماریوں سے بچا کر رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں فائدہ نمبر گیارہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہار کی دوب مردوں کے لیے زیادہ مفید ہے اور ویٹامن ڈی پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق یہ ویٹامن جہاں گردوں کی کینسر سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے وہاں اور بہت سے کینسرز کو بڑھنے سے روکتا ہے فائدہ نمبر بارہ دوب ویٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہے ویٹامن ڈی کو سن شائن ویٹامن بھی کہتے ہیں ایک اور تحقیق کے مطابق دنیا کی پچاس فیصد عبادی اس ویٹامن کی کمی کا شکار ہے اور سورج کی روشنی ویٹامن ڈی کا حضانہ ہے آپ بھی اپنی روز مرہ زندگی میں سورج کی روشنی کو شامل کریں اور کچھ وقت اس کی دوپ میں زانہ گزاریں تا کہ صحت مند زندگی سے لطف اندوس ہوتے رہیں اور اگر سورج کی روشنی سے جلد پر سن برن بغیرہ ہونے کا حدشہ ہو تو سن بلاک کریم کا استعمال کریں